یہاں دفن کی گئی تھی ہندوستان کے سب سے خوبصورت ملیکہ کیا آج بھی ان کی روح برہنپوروہ بھٹک رہی ہے چھے ماہ تک کیسے سہجا تھا ملیکہ ہندوستان کا شو یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھئے ایم پی اجمہ میں آج کا اپیسوڈ پوری دنیا میں بھارتیہ اسطح پتے کلا کو پہچاند دلانے والے تاج میل میں دفن ممتاز کی روح مدی پردیش کے برہنپور میں بھٹک رہی ہے ممتاز کی موت کے بعد ان کے پارتیو شریر کو چھے ماہ تک برہنپور میں ہی رکھا گیا تھا تاب تین نیدی کے دوسرے چھوڑ پر استحت گاؤ زیناباد میں آج بھی وہ اسطحان ہے جہاں پر ممتاز کو آہستھائی روپ سے دپنایا گیا تھا ممتاز کے دہے کو ممی کیسے بنایا گیا اس کا خلاصہ بھی ہم کریں گے میں کھڑا ہوں اس جگہ پر جہاں پر چھے ماہ تک ممتاز محل کے شوک رکھا گیا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ممتاز محل کا انتقال ہوا تھا انتقال ہونے کے بعد ان کے شوکو یہ جو پیچھے کنڈ نظار آ رہا ہے اسی کے اندر بیچ میں یہاں پر رکھا گیا تھا اس کے آس پاس ککچے بنائے گئے تھے ایک مسجد بنائے گئی تھی ان ککچوں پر بیٹھ کر کے جو پنڈیت ہوتے تھے وہ منترچار کرتے تھے اور مولانا اس مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے چھے ماہ تک شوکو یہاں رکھا گیا تھا اس کے بعد ہی ممتاز محل کے شوکو یہاں سے چھے ماہ بعد آگرہ لے جائے گیا تھا جہاں پر تاج محل میں اسے دفن کیا گیا تھا اصل میں تاج محل کی جو نیو ہے وہ برہنپور سے ہی پڑی تھی برہنپور سے ہی یہ خیال مند میں آیا تھا کہ ایک تاج محل بنایا جائے گا یہاں پہلے تابتی ندی کے کنارے رکھا گیا تھا پہلے یہی پلان تھا کہ تاج محل تابتی ندی کنارہ بنایا جائے لیکن کچھ کارنوں سے یہاں کی زمین اس طرح نہیں تھی جو تاج محل کا اتنا وزن اٹھا پاتی اس لئے تاج محل کو یہاں سے آگرہ میں شفٹ کیا گیا اور آگرہ میں جمنا کنارے تاج محل کا نرمان کیا گیا تاج محل کے ساتھ جیسے آگرہ کا نام جڑا ہے ویسے ہی شاہ جہاں اور ممتاز کا نام برہنپور کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن دربھاگگی کے بات ہے دنیا بھر میں اردھیان کے وشے برہنپور اسٹھت ممتاز کی قبر تک پہنچنے کا راستہ تک بھی نہیں ہے زینباد گاؤں کی گلیوں اور کھیتوں سے ہو کر پتھریلے راستے سے یہاں پہنچا جاتا ہے بچی ہوئی امارت کو اب سہیجنے کے پریاس ضرور کیے جا رہے ہیں لیکن یہ پریاس اس کے اتحاس کے سامنے اونٹ کے موہ میں زیرے سمان ہے تاج محل کا اتحاس جاننے کی چاہ رکھنے والے پریٹوں کے لیے برہنپور ایک خاص اسطحان رکھتا ہے دراصل تاج محل کے کہانی برہنپور کے بینہ آدھوری ہے ممتاز کی موت برہنپور میں ہوئی تھی اور ان کی پہلی قبر یہیں بنائی گئی شاہ جہاں ممتاز کی یاد میں ایک ایسی امارت بنوانا چاہتے تھے جس کی کوئی دوسری مثال نہ ہو اس کے لیے انہوں نے ایران سے شلپکار بلوائے دنیا کے ان خیات شلپکاروں نے تاپتی ندی کے کنارے مقبرے کو نہ بنانے کی صلاح دی انہیں شلپکاروں نے کافی ادھیان کے بعد مقبرے کے لیے جمونہ کنارے آگرہ کا نام سجایا ممتاز کی پارتی ادہ کو چھہ ماہ تک رکھے جانے کے پیچھے کافی شہد ہوئے ہیں شاؤں کو سنگرچت رکھنے کی مصری کی ممی پدتی سے بھن مغل کال میں یونانی پدتی سے ممتاز کے شاؤں کو سہج کر چھہ ماہ تک برہنپور میں رکھا گیا تھا چھہ ماہ بعد جب آگرہ میں تاج مہل کے نیو ڈالی تب ممتاز کے جانازے کی قریب آٹھ سو کلومیٹر لمبی شاویاترہ نکالی گئی ہندوستان کی سب سے خوبصورت ملیکہ کی شاویاترہ میں ہی آٹھ کروڑ روپے خرچ کیا گئے تھے ہماری یہ پرستو تھی آپ کو کیسے لے گی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں